ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو ایجکیس انڈیا تو آج ہم بات کریں گے رام مندر کے بارے میں جس پر سپریم کورٹ نے بہتی بڑا فیصلہ دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مسلم پکس نے بھی ایک چوکانے والا دعویٰ کر دیا ہے جس سے مسلم پکس جو ہے رام مندر کے سمرتر میں چلا جا چکا ہے اور اسی کانٹ جو ہے رام مندر کو لے کر سپریم کورٹ نے بہتی بڑا فیصلہ دیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے رام مندر کو لے کر فیصلہ آیا ہے اور ابھی رام مندر کا نرمان پورے دیس میں کب سے ہونے جا رہا ہے تو پوری کی پوری بھی آپ کو جانکاری ہم رام مندر کے بارے میں دیں گے اس لئے آپ یہ ویڈیو پورا کا پورا دیکھتے رہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ہماری ایک چھوٹی سے گزارس بھی رہے گی کہ اگر آپ کو جانکاری رام مندر اور سپریم کورٹ کی سب سے پہلے پرابت کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے سینل کو جروع سبسکرائب کریے جس کے لئے آپ کو ویڈیو کے نیچے ایک لال کلر کا سبسکرائب کٹن زکراؤگا آپ کو اس کو دبانا ہے اور جیسے ہی آپ اس سبسکرائب کٹن کو دبائیں گے تو پاس ہمارے گئے گھنٹی کا نسان اس کو بھی آپ کو جروع دبانا ہے تاکہ آپ کو رام مندر اور سپریم کورٹ کی ہر ایک جانکاری سب سے پہلے ملے اور ساتھ ہی میں جو ہے آپ اس ویڈیو کو اپنا سپورٹ بھی دیجئے جس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا ہوگا لائک کرنے سے آپ کا سب ویڈیو کو ملے گا اور سیئر کرنے سے ویڈیو آپ کے سب بھائیو بہنمتروں کے پاس بھی جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو اپنا سپورٹ بھی جرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سالہ لائک اور سیئر بھی جرور جرور کریے گا تو چلی ہم بات کرتے ہیں رام مندر کے بارے میں اور آپ کو بتا رہتے ہیں کہ کیا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اور کس پرکار سے مسلم پکس نے بھی ایک بڑا سمرتن رام مندر کو لے کر کیا ہے تو ابھی رام مندر معاملے کو لے کر بہتی بڑی سنوائی دیکھنے کو ملے جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہتی بڑا فیصلہ بھی دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ ہی مسلم پکس نے بھی جو ہے رام مندر کے استطاع کو لے کر دعویٰ کر دیا جس پر یہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہتی بڑا رام مندر کے پکس میں فیصلہ دیکھنے کو ملا تو کس پرکار سے یہ فیصلہ دیکھنے کو ملا ہے اور اب کب سے رام مندر بننے جا رہا ہے چلی ابھی آپ کو پوری کی پوری جانکاری بتا دیتے ہیں تو آیدھیا معاملے کو لے کر بہتی بڑی سنوائی دیکھنے کو ملے جس میں مسلم پکس کے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں بہتی بڑا دعویٰ کیا گیا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رام کے وجد پر ہندوستہ کو ناج انہوں نے کہا یہاں ہے کہ رام کے اسطو پر ہندوستان دیس کو ناج ہے یہ بات کہیے راجن دھوانے جو کہ ایک سیر کے روپ میں کہیے یعنی کہ ایک سائری کے روپ میں کہیے انہوں نے کہا یہاں ہے کہ ہم سبی کو رام کے اسطو پر بہت جارہ ناج ہے بہت جارہ وصوا سے اور ان کا اسطو ہمارے لئے سرو پری ہے یہ بات کہیے مسلم پکس کے وکیل راجن دھوانے اور اسی کے ساتھ ہی مسلم پکس کوئی فسادیا ہے اس معاملے میں اور ان کو ہار کی طرف لے کر چلے گئے تو رام مندر معاملے کی سنوائی کے دوران جو ہے مسلم پکسکاروں کے وکیل راجن دھوانے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ بھگوان رام کو ہندوستان کا ایمان قرار دیا گیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اردو قوی اللہ اقبال کا جو ہے مسور سر پڑھتے ہوئے کہا یہ ہے کہ رام کے وجود پر جو ہے ہندوستا کو ناجے اور اہل نظر سمجھتے ہیں ہم رام کو یہ بات کہیے یہاں پر راجن دھوانے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو امام ہند بھی کہتے ہیں یہی نہیں انہوں نے کہا یہ بھی ہے کہ جنمستان کو جو ہے ایک نیائے ویکتی کو جو ہے نہیں مانا جا سکتا ہے اور اس کو لے کر ویروت بھی انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنمستان ایک نیائے ویکتی کا نہیں ہو سکتا ہے اور انہوں نے اپنی دلل میں یہ کہا کہ جنم اسٹماس جو ہے بھگوان کرشن کے جنم کے دن کے روپے ہی منائے جاتا ہے لیکن کرشن ان نیائے ویکتی کے نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات کہیے یہاں پر جو ہے رام بھومی کو لے کر رام مندر کو لے کر راجن دھون نے اور اسی کے ساتھی مسلم پکس کو کچھ بڑی دلیلیں دیکھنے کو ملی جو کہ رام مندر کے پکس میں چلی گئی اور کچھ مسلم پکس کے دلیلیں بھی پکس میں دیکھنے کو ملی اور وہیں اسی کے ساتھی ورد بھومی پر سیاہ وقبورڈ یعنی دو پکس کے دعوے کو خارج کیا اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ بابری مجید وقبورڈ کی سمپتی ہے یعنی مسلم پکس کی سمپتی ہے اور سنی وقبورڈ کا اس پر عدیقار بھی ہے تو وہ نے یہ کہا ہے کہ 1885 کے بعد بابری مجید کے باہر ایک رام کے چبوترے کو رام جنمستان مانا گیا یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک چبوترہ تھا جس کو یہ کہہ رہے ہیں اندو پکس رام کا جنمستان یہ بات کہی ہے یہاں پر ایک بہتی بڑے کھلاسے کے روپ میں لیکن یہ بات کہیں کوئی بھی پرمان کے بینا رہی یعنی کہ پرمان رہی تو رہی پرمان یک تنہی رہی اور اسی کان جو ہے اسی یاچی کا اور اس دائل دلیل کو جو ہے پونتہ سپریم کورٹ نے خارج کیا اور مسلم پکس کو ایک قرارہ جواب اور تگڑا جھٹکہ دے دیا ہے یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ نے اور اسی کان مسلم پکس جو ہے پوری طرح سے اب لڑکڑا بھی چکا ہے کیونکہ رام مندر کو لے کر دو بڑے جھٹکے آج دے دیا ہے پالا انہی کی دلیل پر دیکھنے کو ملا اور دوسرا ان کا ایک بڑا جواب دیکھنے کو ملا جس پر سپریم کورٹ نے کراری فٹکہ لگاتے ہوئے چھٹکہ بہت ہی بڑا دیا اور اس کان جو ہے مسلم پکس اس مامل میں پوری طرح سے اب دوست ہو چکا ہے اور اسی کان یہ کہا جا سکتا ہے کی رام بھکتوں کے ساتھ میاں ہونے کا اب دن آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہے تو رام مندر کو لے کر یہاں پر جو ہے راجن دھوا نے کچھ اور بھی دلیلے پیس کی تو مسلم پکس کاروں کے وکیل جو ہے راجن دھوا نے اپنا پکس رکھا اور انہوں نے جسٹس بھوسن سے یہ پوچھا کہ ہنمان دوار پر جو ہے دوار پال کیوں بنے تھے جے ویجے کیوں نے لکھا تھا اس پر راجن دھوا نے کہا کہ انیس شدی کے اتراد اور اٹھارہ سو تیتر سے اٹھارہ سو تر تر کی بیج جب وہاں پر دونوں طرح کی پراتنہ ہو رہی تھی تب کی ہوگی اور پھر جسٹس بھوسن نے یہ کہا کہ یہ تو وشنو مندروں کے دوار پال ہوتے تھے تو جے ویجے کیوں لکھا ہے ان جے ویجے کی مورتی والے کسوٹی کھمبوں کا ذکر جو ہے چار سو اٹھائیس میں ملتا ہے یہ بات دھوا نے کہیے اور دھوا نے یہ کہا ہے کہ مجھے وہ فوٹو مگنیفائنگ گلاس یعنی کی جو ہے آتی سیسے سے دیکھنی ہوگی یہ بات یہاں پر دھوا نے کہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھنی ہوگی وہاں یہاں پر مورتی تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ آخر کار وہ جے ویجے کیوں لکھا گیا یعنی کہ کاری فٹکار کی روپ میں کچھ بڑے بڑے جواب پوچھے گئے ہیں جسٹس بھوسن کی طرف سے جن کا صحیح صحیح اور ساپ ساپ جواب نہیں دے پائے اور یہاں پر بھی ان کی بولتی بند کر گئے یہاں پر جو ہیں سپریم کورٹ نے اور اس پرکار سے پھر سے تگڑا چھٹکا اور بڑی مات کھا گئے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ سے اور رام مندر کے پکس سے مسلم پکس اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہے تو کچھ اور بڑی دلیلیں بھی جو ہیں یہاں پر دھوا نے رکھیے تو بہت کے دوران دھوا کی طرف سے یہ بات آئی کہ چودہ خمبے چائے ڈھائے گئے یا فیل ملے ہو اس سے مندر ہونے کی پشتی کیسے ہو سکتی ہے کہ مسلمی کئی اور سے لائے ہیں ہو یہ بات کہ یہ دھوا کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ دھوا نے کہا ہے کہ جلانی بولیں گے جلانی نے کہا ہے کہ ہماری تو یہ دلیل ہی نہیں تھی اور انہوں نے کورٹ نے عمارت میں بنی پھول اور پرانیوں کے اکرتیوں پر سوال پوچھا تو دھوا نے یہ کہا کہ نرماؤی اکھاڑے کے لکھت بیانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوار کو لے کر بھی بڑا ویاد تھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر 1877 میں ویاد امارت کی ایک بہاری دیوار میں ایک دروہ جا سنگ دوار بنایا گیا تھا تاکہ دونوں کے لئے الگ الگ پرویس جو ہے نکاس کیے جائے یعنی کیوں نہیں ہے کہ ہندو سمودائے الگ سے یہاں پہ پرویس کرے اور مسلم سمودائے الگ سے پرویس کرے اس کے لئے ایک سنگ دوار کا نرمان کیا گیا تھا یہ بات کہ یہ بہاری دیوار میں یہاں پہ سنگ دوار کو لے کر جو ہے راجن دوار نے لیکن یہاں پر بھی جو ہے دوار کو ایک بہت ہی بڑے سوال کا جواب نہیں مل پایا جو کہ یہاں پر جو ہے جسٹس کی طرف سے پوچھا گیا ڈی وائی چندر جوڑ کی طرف سے تو بیبادی جمین پر آکٹیوں کو لے کر ڈی وائی چندر جوڑ نے سوال پوچھا جس پر انہوں نے کہا کہ بہار جنرام جنمستان یاترہ کا پتھر لگائے یہ آیا یاترہ جو ہے 1901 میں ہوئی تھی اور انہوں نے 1990 میں کھینچی کھمبوں کی تصویر لگائیے کسو ڈکھمبے کہاں سے آئے ہیں کچھ کہتے ہیں نیپال سے ہیں اور کچھ سلنگا سے آئے ہیں تو کچھ کہتے ہیں وہیں تھے یہ بات کر رہے ہیں راجن دوار لیکن ساب ساب جواب جو ہے نہیں دے پا رہے ہیں یہاں پر جسٹس کا راجن دوار اور اسی کانٹ جو ہے کمجور ہو رہا ہے مسلم پکس اور وہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دیوتاو کی آکٹی ابھی کہیں نہیں ہے کمل اور پھول تو اسلامی آٹ میں بھی ہر جگہ مل جاتے ہیں اور ہر کہیں ہیں انہوں نے یہ بات کہیے اور کسو ڈکھمبے چھت کو سپورٹ کرنے کو نہیں بلکہ سجاوٹی ہیں اور سجاوٹی کلا کرتیوں کو ہی ہندو بتا جا رہا ہے یہ بات کہیے راجن دوار نے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سجاوٹی کلا کرتی ہے اس کا مطلب یہ آپ ماندے کہ یہاں پر ہندو پکس کا راج ہے یہاں پر رام چرمستان ہے یہ بات راجن دوار نے کہیے تو اس پرکار سے یہاں پر راجن دوار بھوکھلائے ہوئے آواز میں بول رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے نہیں مانے ان کی ایک بھی بات اور یہاں پر ان کی کائیں بڑی بڑی دلیلوں کو نہ کارا اور اسی کے ساتھ یہ بہتی بڑے بڑے سوال بھی ان سے پوچھے ان کا جواب ان کے پاس صحیح طرح سے نہیں رہا اور یہ یہاں پر لڑکڑاتے ہوئے بولتے رہے تو اس پرکار سے یہ پوری کی پوری جان کر یہ رام مندر کے بارے میں اور رام مندر کے نو نرمان اور بھاوی نرمان کے بارے میں تو یادی آپ کو یہ جان کرے اچھے لگے تو آپ ویڈیو کو لائک سیئر جرو جرو کریے اور ساتھ ہی آپ مارے چینل کو بھی جرو جرو سبسکائب کریے تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی ہر ایک جان کرے سب سے پہلے ملے تو اس ویڈیو میں بس نہ ہی تھا یہاں تھی پوری کی پوری آپ سبھی کے لئے مہت پون جان امکاری پھر سے کہا دیتا ہوں کہ اچھے لگے تو لائک سیئر کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکائب کر دیجئے تو آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواد جے ہند جے بارت اور وندے ماترم